اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورل سرچے دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا عمل بتانے والے ہیں یہ عمل پیارے دوستو آپ لوگ استیار کے وقت یعنی کہ روزہ کھولنے سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا ہے بہت ہی زیادہ خاص اور طاقتبر عمل ہے پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں اس سے انشاءاللہ تبارہ وطالعہ آپ لوگ سب آپ کے مستحق بنیں گے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو اس عمل کی برکت سے اگر کوئی شخص تندست ہے یعنی کہ جس کے پاس پہ روپیہ پیسہ ختم ہو گیا ہے اس کے گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں ہمیشہ جو ہے تندستی رہتی ہے گھر کے لوگوں کے پاس بھی کام نہیں ہے یعنی کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سب لوگ بھی تندست ہو چکے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بگڑ جاتا ہے یعنی کہ پورا ہی نہیں ہوتا ہے کسی کام میں کامیاب ہی نہیں ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اگر اپنے رزق میں برکت لانا چاہتے ہیں اپنے لیے کام کی تلاش کر رہے ہیں تو پیارے دوستو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تبارہ وطالعہ ہر طرح کی تندستی مفلسی دور ہو جائے گی جو بھی کام ہیں وہ سب بننے لگیں گے اس عمل کو کرنے سے ہر فکر وفا کا ٹینشن دور ہوگی بڑی سے بڑی مشکل سے آپ آسانی سے گزر جائیں گے اگر کوئی بڑی نیک جائز حاجت ہے تو وہ بھی پوری ہوگی انشاءاللہ تبارہ وطالعہ یہاں تک کہ پیارے دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شہر میں یا کہیں پر بھی جو ہے قرائے پر رہتے ہیں رینٹ پر رہتے ہیں ان لوگوں کا اپنا زیادتی مکان نہیں ہوتا ہے تو اس عمل میں اتنی طاقت ہے اتنی برکت ہے کہ اگر آپ لوگ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارہ وطالعہ بہت جلد اپنے زیادتی مکان میں رہنے لگیں گے اور پیارے دوستو کچھ لوگوں کی یہ بھی پرشانی رہتی ہے جیسے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں یا کچھ لڑکیں بھی ہوتے ہیں جو کوارے ہیں ان کے شادی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں رشتے آ رہے ہیں تو وہ بگڑ جا رہے ہیں تو اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ لوگوں کی یہ پرشانی بھی دور ہو جائے گی یعنی کہ اس عمل سے بہت جلد انشاءاللہ تبارہ وطالعہ بہت اچھے اچھے رشتے آنے لگیں گے تو پیارے دوستو فضیلت تو بے شمار ہیں اس عمل کی ایسا سمجھیں آپ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ تبارہ وطالعہ سے جو بھی مانگ لے مل جائے گا انشاءاللہ تو دیر ہی نہ کرتے ہوئے آئے دوستو اب سمجھ لیتے ہیں اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ وقت سمجھ لیجئے وقت جو ہے افتیار سے دس منٹ پہلے یعنی کہ اتنی دیر پہلے افتیار سے کہ جتنے وقت میں آپ اس عمل کو کر لیں آرام سے بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے ہو کر کسی بھی طرح آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں یا جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں لیکن سب سے زیادہ بہتر درود پاک یہ ہے اور چھوٹا سا بھی ہے جو آپ کی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے اس کے بعد پیارے دوستو جیسے کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا وحاو اس طرح سے آپ لوگ پیارے دوستو اس نام کو 21 مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو اس طرح سے آپ لوگ اس نام کو 33 مرتبہ پڑھیں یعنی کہ یا وحاو کو آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا لطیفو کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے جب یہ اس طرح سے مکمل ہو جائے زیادہ وقت نہیں لگے گا پانچ منٹ میں آپ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس یہ آپ کا مکمل ہوا یعنی کہ عمل جو ہے آپ کا یہ پورا ہو گیا بس اتنا بظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور مانگ لیں جو مانگنا ہے اللہ تبارک وطالہ سے اور تب تک مانگتے رہیں جب تک مغرب کی ازان نہ ہو جائے اسی طرح سے آپ لوگ پیارے دوستو اس عمل کو صرف تین دن کر لیں بہتر ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں لیکن اس عمل کی جو مدت ہے وہ تین دن کی ہے تین دن میں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جو فضیلت آپ کو بتائی ہیں ان سے رمضان کی برکت سے اور رحمت سے آپ لوگ مالا مال ہوں گے امید کرتے ہیں پیارے دوستو ویڈیو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بہت ہی اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے سب آپ کے مستحق بھی ضرور بنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو